میاں نواز شریف اور پاکستان سے مفرور ہیں میاں نواز شریف کو گزشتہ چند سالوں سے پاکستانی عدالتیں بلا رہی ہیں میاں نواز شریف صاحب اشتہاری ہو چکے ہیں اور وہ پاکستان سے باہر مفروری کی زندگی لندن میں گزار رہے ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے بات چیت کرتی ہے پاکستان کی حکومت بھی ان کے مشوروں سے چلتی ہے اور وہ پاکستان واپس آ کر اپنے کیسز کا سامنا کرنے یا عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے بلکل امادہ دکھائی نہیں دیتے اب وہی نواز شریف جو عدالتوں کو مطلوب ہے جن کو عدالتوں میں پیش ہونا ہے جو عدالتوں کے اشتہاری ہیں وہ عدالتوں کو حکم دے رہے ہیں یعنی مطالبات وہ کر رہے ہیں یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں الٹا چور کو توال کو ڈانٹے سمپل مثال ہے آپ اس کو یہی مثال کہہ سکتے ہیں نواز شریف نے سٹیٹمنٹ کیا دیا ہے اور اس سٹیٹمنٹ کے کچھ حصے میں آپ کے ذاتے شیئر کرتا ہوں لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں نواز شریف نے کہا کہ الیکشن کمیشن کیس میں فل کوٹ کسی ٹرک یا ریڈی والے کا نہیں بلکہ قومی مسئلہ ہے اس بینچ کا فیصلہ قبول نہیں کریں گے فل کوٹ کا انہوں نے کہا جی بنائیں ورنہ فیصلہ ہم قبول نہیں کریں گے نواز شریف بھی کلکولیشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں آئیڈیا ہے کہ کتنے ججز کس طرف ہوں گے اور کتنے ججز کس طرف ہوں گے ساری زندگی انہوں نے کلکولیشن کے اندر گزاری ہے لیکن میری ذاتی رائے میں نوے دن میں الیکشن کے آئینی معاملے کے اوپر اگر سارے ججز بھی بیٹھ جائیں گے تو ہونا تو یہی ہے کہ نوے روز کے اندر الیکشن کروائے جائیں میکشمم فیصلہ یہ نکل سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی مجبوری ہے تو تھوڑے دن آگے چلے جائیں لیکن آئینے پاکستان کے مطابق الیکشن کروائے جائیں سارے ججز بیٹھ بھی گئے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آئینے پاکستان کے برخلاف فیصلہ دے دیا جائے بارال دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو یہ کہا ہے کہ فی الحال وہ نہیں بنا رہے ایک فل کورٹ اور نواز شریف نے مطالبہ کر دیا ہے بیٹھ کے لندن سے مفرور بھی ہیں اجتہاری بھی ہیں اور مطالبہ بھی عدالت سے نواز شریف نے کہا کہ ملکی تاریخ کے ایک دفعہ پھر نواز شریف نے وہی بات کر دی کہ ملک تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے یہ ہر دفعہ نواز شریف نے یہی کہنا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کیس سے مطالب سب فل کورٹ بنانے پر متفق ہے یہ ٹرک یا ریڈی والے کا نہیں بلکہ قومی ایک مسئلہ پاکستان کا بن چکا ہے لہذا فیصلے زبردستی ٹھونسنے سے گریز کیا جائے آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کہا جب پنامہ والے کیس کا فیصلہ آنے والا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے عدالتوں پر حملے کر دیا تھے لیکن اس وقت عدلیہ ان کے دباؤ میں نہیں آئی تھی نون لیگ کے قائد نے کہا کہ فل کورٹ کا فیصلہ سب کو قبول ہوگا اور ہمیں بھی اس پر اعتماد ہے یعنی نواز شریف کو پہلے سے پتا کہ فیصلہ کیا ہے اس لیے وہ قبولیت کا بھی کہہ رہے ہیں مگر تین رکنی بینچ کی باتیں جو چل رہی ہیں اس کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہے انہیں قوم سمجھے نواز شریف کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اب کسی بھی صورت الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں نواز شریف پہلے پاکستان سے بھاگے پرویز مشرف صاحب جب آئے تو تب اس کے بعد نواز شریف صاحب جب جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو پاکستان سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد عمران خان صاحب اقتدار میں آئے نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور وہ اپنے دور حکومت میں ہی ان کے خلاف کیسز بنے تھے فیصلے آئے تھے نگران حکومت میں وہ خود گرفتاری پیش کرنے کے لیے آئے ان کے بھائی نے کہا کہ میری بات ہو گئی ہے جنرل باجوا سے میری حکومت بننے والی ہے تو نواز شریف اس آسرے پر کے دو ہفتے کے لیے جیل میں جانا پڑے گا اپنی بیٹی کو لے کر پاکستان واپس آگئے کہ دو ہفتے میں جیل میں گزاروں گا بیانات میں نے پہلے ریکارڈ کروایا ہوئے ہیں میری پارٹی کو بہت ووٹ ملیں گے اور بات تو ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ہماری حکومت بن جائے گی لیکن ہوا یہ کہ حکومت عمران خان کی بن گئی لوگوں نے ووٹی بہت زیادہ ڈال دیے اب وہ جو حکومت بن گئی اس کے بعد نواز شریف کو اور اس کے بعد نکل کر برطانیہ چلے گئے جس طرح گئے وہ ساری دنیا جانتی ہے یعنی ایک مرتبہ پھر بھاگ گئے اور اب جب انہوں نے دو نمبر طریقے سے شب خون مار کے پاکستان میں اپنے بھائی کی حکومت بنوائی تو اس وقت سے لے کر اب تک اس لیے بدمزہ آئے کہ پاکستان کے لوگ ان کو ووٹی نہیں ڈالنا چاہتے اور جب ووٹ نہیں ملیں گے تو سیاست کیسے ہوگی الیکشن کیسے ہوگا اب نواز شریف ایک مرتبہ پھر بھاگ رہے ہیں اور بھاگ کس چیز سے رہے ہیں انتخابات سے بھاگ رہے ہیں نواز شریف نے آج پھر دوبارہ کردان شروع کر دی کہ دو دار ستارہ میں مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا دوبارہ وہی ساری باتیں شروع کر دی جو وہ پہلے کیا کرتے تھے اور دھمکیاں لگانا شروع کر دی ہیں اس قوم کو کہ اگر اس بینچ نے فیصلہ دیا نا ابھی نواز شریف کو یہ نہیں پتا کہ فیصلہ آئے گا کیا لیکن اگر بینچ نے فیصلہ دیا یعنی الیکشن کا فیصلہ اگر آ گیا تو نواز شریف کے بقال ڈالر پانچ سو رپیکہ ہو جائے گا یعنی یہ قوم کو دھمکیاں لگا رہے ہیں تاجروں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں اور اس آگڈار نے آنے کے بعد جو ڈالر کیا بیڑا غرق کیا ہے جو پاکستان کی ایکانومی کو مکمل طور پر تباہ کر گیا ہے اس آگڈار نے پاکستان کی لوگوں کو بلیک میل کیا دوسرے سیاستدانوں کو بلیک میل کیا اب پھر بلیک میل کر رہے ہیں کہ ڈالر پانچ سو رپیکہ ہو جائے گا میاں صاحب آپ کے موں میں خاک ڈالر پانچ سو کا نہیں ہونا چاہیے اب میرے خیال میں ڈالر کو نیچے واپس جانا چاہیے اور ڈار صاحب اگر زبردستی آپ ڈالر کو اوپر لے جائیں آپ کی خواہش کی تکمیل کے لیے تو آپ کا یہ جملہ میں یاد رہے گا اور میاں صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا بات نہیں کرنی لیکن ان کا کیا وہ اشتہاری ہیں مفرور ہیں وہ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان ٹیلیویجن اس کو چلاتا ہے مریم آرنگزیف صاحبہ نے جو کچھ کہا پھر نواز شریف نے جس طریقے سے پی ٹی وی کے اوپر ان کو بٹھایا گیا اور باقی ٹی وی چینلز پر نواز شریف کو سنایا گیا اور نواز شریف نے پاکستان کے معزز جت صاحبان کے نام لے کر توہین کی یعنی ان کو بقاعدہ نشاندہ ہی کر کے توہین کی اور عدالتوں کے فیصلوں سے پہلے ہی ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے مریم آرنگزیف صاحبہ کے خلاف تو کچھ لوگوں نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ توہین عدالت کا معاملہ عدالت میں لے کر جائیں گے ہو سکتا ان کو نائلی کا سامنا کرنا پڑے جبکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب میدان میں اس لیے اترے ہیں کہ باقی سب تھک گئے ہیں سب کو اس بات کا پتا چل گیا ہے کہ الیکشن سے بھاگنا اب ممکن نہیں رہا تو جب الیکشن سے بھاگ نہیں سکتے تو پھر نواز شریف کو لانا پڑا کیونکہ بھاگنے میں سب سے زیادہ افتار میاں نواز شریف صاحب کی اپنی ہے اب وہ اپنی پارٹی کو الیکشن سے کیسے بچائیں گے اور عمران خان صاحب پاکستان کو الیکشن میں کیسے لے جائیں گے کیونکہ عمران خان صاحب نے جو بات ہو رہی ہے نا مذاکرات کی اس پہ مشروط آمادگی انہوں نے ظاہر کر دی ہے زمان پارک میں عمران خان صاحب نے ملاقات کی صحافیوں سے انہوں نے کہا پاکستانی فوج میری فوج ہے اور پاکستان سب کا ہے عدلیہ کی آزادی اور آئین پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے تمام مسائل کا حل آزادانہ الیکشن سے ہی ممکن ہے جمہوریت کے لیے تحریک انصاف ہر آخری حد تک جائے گی مقلہ کی تحریک میں پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی مضبوط پاکستان کے لیے مضبوط فوج انتہائی ضروری ہے قومی ادارے اور ان کی مضبوطی ہماری اولین ترجی ہے ہمارے ہزاروں ساتھیوں کو گھروں سے اٹھایا گیا غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہزاروں کارکن کہاں ہیں کسی کو علم نہیں ہے انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی ہے اور ملک کی خدمت کے لیے عطا کی ہے میں اپنی قوم اور ملک کی حقیقی آزادی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا تحریک انصاف مذاقرات کے لیے تیار ہے لیکن آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوگی جو مذاقرات ہوں گے آئین اور قانون کے دائرے میں ہوں گے اور آئین پاکستان کہتا ہے کہ اسمبلیاں تعلیل ہو جائیں تو نبے روز میں الیکشن کروائے جائیں گے یعنی عمران خانزب کہہ رہے ہیں کہ بات چیت میں کروں گا لیکن آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کر کروں گا آئین اور قانون سے باہر نہیں جاؤں گا اور بات چیت صرف مذاقرات الیکشن کے معاملے پر اور فریمورک پر ہوں گے بہرحال یہ عمران خان صاحب نے صافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا اور جمال مندوخیل صاحب کا بھی آ گیا جسس صاحب کا جو اختلافی نوٹ ہے انہوں نے بھی کہا کہ فل کوٹ جو ہے وہ بننا چاہیے اب کیونکہ نواز شریف صاحب کا یہ مطالبہ ہے تو یہ سب کو سمجھ لینی چاہیے بات کہ پی ایمل این کے اور پی ڈی ایم کے فائدے کے لیے مخصوص بینچ بنانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیے پروپگنڈا کیا جا رہا ہے اور چیف جسٹس اور پاکستان کے اوپر لگاتار دباؤ بڑھایا جا رہا ہے نواز شریف پاکستان کے لوگوں کہہ رہا ہے پاکستان کے لوگوں آنکھیں کھولو دیکھو تمہارے ساتھ مزاق ہو رہا ہے تو میاں صاحب سب سے بڑا مزاق تو یہ تھا کہ ارب اور روپے کا آپ نے جواب نہیں دیا اور آپ پاکستان سے پچاس روپے کے اس ٹامپے پر لے کر عدالت میں جمع کروا کے آپ لندن جا کے بیٹھ گئے اور چار سال سے آپ واپس نہیں آ رہے پاکستان کی قوم کے ساتھ اس سے بڑا کوئی مزاق ہو سکتا ہے پاکستان کی قوم کے ساتھ اس سے بڑا مزاق کیا ہوگا کہ تیرہ جماعتوں کا اتحاد میں لاکھے ایک چونچوں کا مربع لاکر بٹھا دیا ہے جس نے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے قوم کے ساتھ شہباز شریف سے بڑا مزاق کیا ہوگا جنہوں نے اپنے کپڑے بیج کر دوں کو آٹا دینا تھا اور وہ آٹا دینے کی بجائے آٹا جو ہے وہ جانے لے رہا ہے انسانوں کی اس سے بڑا قوم کے ساتھ مزاق کیا ہوگا جس طرح کی کابینہ آپ نے بنا کے رکھ دی ہے پاکستان جو ہے وہ دیوالیا ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان کا وزیر خارجہ وہ ایک پرائیوٹ جیٹ کے اوپر سرکاری پلین کے اوپر جا ہے وہ پوری دنیا کے دورے کرتا پھر رہا ہے وہ پاکستان واپس ہی نہیں آتا اس سے بڑا قوم کے ساتھ مزاق کیا ہوگا کہ آسیب علی زرداری اور نواز شریف اور فضل الرحمان اور باقی جماعتوں نے مل کر حکومت بنا لی ہے تو قوم کے ساتھ میاں سب آپ لوگوں نے بہت بڑے بڑے مزاق کیے ہیں بلکہ آپ نے تو اپنی پارٹی کے ساتھ بھی مزاق کر دیا کہ اپنی بیٹی کو اٹھا کے آپ نے پارٹی کی سربراہی دی دی چیف آرگنائزر بھی بنا دیا اور عوضے بھی سارے دے دیئے اور وہ جو لوگ بچارے بیس بیس سال سے چالیس چالیس سال سے جوتیاں گھس رہے ہیں اس پارٹی کے اندر وہ ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے ہونے پر مجبور ہو گئے تو اس سے بڑا مزاق تو میاں سب آپ تو اپنی پارٹی کے ساتھ بھی مزاق کرتے ہیں قوم تو پھر بھی بہت دور کی بات ہے نواز شریف نے اور ان کی پارٹی نے ایک کمپین چلائی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف کمپین جو ہے وہ یہ ہے کہ تئیس کروڑ عوام کا سو موٹو چیف جسٹس استیفہ دو کیوں جی چیف جسٹس آف پاکستان کیوں استیفہ دیں یعنی تئیس کروڑ عوام کا سو موٹو تئیس کروڑ میں سے مجھے تو پہلے آپ نکالیں نا ایک باہر کہ تئیس کروڑ میں سے ایک آپ کم کریں اور میری طرح کے اور بھی بہت سارے ہوں گے اگر تئیس کروڑ لوگ اس وقت خلاف کھڑے ہیں عمران خان کے اور ان کے محقف کے یا خلاف کھڑے ہیں عدالت کے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کے یا تئیس کروڑ لوگ اس وقت خلاف کھڑے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات نہیں ہونے چاہیے تو بھئی اگر تئیس کروڑ لوگ نواز شریف اور مریم نواز اور پی ڈی ایم کے محقف کے ساتھ کھڑے ہیں تو کراؤ الیکشن الیکشن کے در پتہ چل جائے گا تئیس کروڑ لوگ کہاں کھڑے ہیں جتنے الیکشن ہوئے ہیں دھاندلی کے ذریعے ایک دو انہوں نے نکال لی ہیں پاکستانٹس میں سے تیس الیکشن یہ ساری جماعتیں ہاری ہیں عمران خان اسی فیصد سے زیادہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں پاکستان کی ٹوٹل آبادی بائیس تئیس کروڑ ہے اب اس کے بائیس تئیس کروڑ میں سے چلیں آپ اپنے ٹوئنٹی پرسن نکال لیں ٹین پرسن نکال لیں آپ یہ کہہ دیں جناب کے دو کروڑ یا تین کروڑ لوگ کی یہ خواہش ہے یہ تئیس کروڑ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جہاں پہ الیکشن ہوتا ہے آپ الیکشن ہار جاتے ہیں تو الیکشن سے بھاگنے والے کبھی یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ تئیس کروڑ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور چیف جسٹس کے خلاف انہوں نے سو موٹو لیا ہے اور وہ انہیں اسطیفے پر مجبور کرے مریم نواز یہ کمپین چلا رہی ہے چیف جسٹس اور پاکستان کو اسطیفہ دینے کے لیے ان کا میڈیا سیل ہے یعنی وہ نظر آ رہا ہے نا جن کو فالو کیا ہوا ہے وہی لوگ یہ کر رہے ہیں اور لگاتار کرتے چلے جا رہے ہیں بارال سینکروں سوشل میڈیا کے لوگوں کو بھی اٹھایا گیا اور کچھ بہت طاقتور ہلکے ان لوگوں کو اٹھا رہے تھے کیونکہ یہ بات میں نے بھی بڑی اوپنلی ڈسکس کی تھی پہلے بھی اور یہ بات کی بھی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹرنڈ بنتے ہیں نا یا جو کمپین چلتی ہے ان کی سوشل میڈیا کے اوپر وہ کوئی اورگنائز کمپین نہیں ہوتی بہت سارے اداروں کو بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے یہ عام آدمی ہے پوری دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ برطانیہ یورپ کے ملکوں میں گلف میں اور دیگر دنیا کے اندر پاکستان کے اندر بے شمار یہ لوگ پوری دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی اور پاکستان کے اندر تو بہت بڑی تعداد میں یعنی ان کی اگر میں کہوں کہ سیونٹی ایٹی پرسنٹ پاکستان میں ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا تو یہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی اپنی سوچ کے مطابق اپنی دلیل سے قائل ہونے کے بعد اور اپنے فہم کے مطابق سوشل میڈیا پر اپنا ایک موقف بناتے ہیں بعض اوقات پاکستان تحریک انصاف کیونکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں میں نے اس کو بہت سٹڈی کیا ہے شروع میں مجھے ایسا لگا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو گائیڈ کرتے ہوگے اس طرف چلو یا اس طرف چلو لیکن میں نے بعد میں محسوس کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو سوشل میڈیا گائیڈ کرتا ہے یعنی تحریک انصاف سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کرتی مجھے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر عوامی ریاکشن ہے اور عوامی سوچ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سرنداز ہوتی ہے اور تحریک انصاف کو وہ کچھ حد تک کنٹرول کرتی ہے یعنی مجھے پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگوں نے کہا کہ وہی سوشل میڈیا کے اوپر ہماری بینڈ بچ جاتی ہے اگر ہمارا محقف ڈھیلا ہو جائے ہم کسی اور طرف چلے جائے تو تو ہمیں پبلک اپینین کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں مل جاتی ہے یہ بات کچھ حد تک عمران خان صاحب بھی دوسرے الفاظ میں کہتے رہے ہیں باقی لوگ بھی ابھی حضر بشوانی کو اٹھایا گیا کچھ اور سوشل میڈیا کے جو ایکٹیویسٹ ہیں ان کو اٹھایا گیا اور اداروں نے پوری تسلی کی ہے میں جانتا ہوں کہ اداروں نے کیا کیا ہے میرے پاس پوری انفرمیشن ہے اداروں نے پوری تسلی کی ہے ہر طرح کے ٹیسٹ کی ہیں ہر طرح کی چیزیں چیک کی ہیں ان کی ڈیوائسیز چیک کی ہیں ہر چیز کو کھول کر دیکھا ہے وہ جن اکاؤنٹوں سے ان کو بہت پرابلم ہے ان کے ساتھ جوڑ کر دیکھا ہے تو ان کو آئیڈیا ہوا کہ نہیں ان کا خیال غلط تھا اداروں کی پوری تسلی ہو چکی ہے کہ یہ پی ای میلین کا میڈیا سیل نہیں ہے دیکھیں پیپس پارٹی کا میڈیا سیل پی ای میلین کا میڈیا سیل اول تو یہ ہے ہی نہیں اور اگر تھوڑے بہت ہیں تو یہ پیڈ لوگ ہیں ان کو پیسے دے کر وہ چلاتے ہیں اور گھوماتے ہیں اور ان سے کام کرواتے ہیں دو جماعتیں پاکستان میں ایسی ہیں جن کے سوشل میڈیا کے سیل بلکل انڈیپینڈنٹلی چلتے ہیں اور وہ خود آرگینک طریقے سے آگے بوف کرتے ہیں مثال کے طور پر آزرمشوانی گرفتار پاکستان طریقہ انصاف کے دیگر سوشل میڈیا کے جو مین ایکٹویسٹ ہیں وہ ساری گرفتار تو آپ ٹرنڈز ٹیک کر لیں ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا اسے کچھ دیر پہلے ہم نے ایک سکرین شاٹ لیا تو جو ٹرنڈز چل رہے تھا ان میں یہ ہے عدالتوں کو دھمکانہ بند کرو اب یہ آزرمشوانی تو گرفتار ہے کون چلا رہا ہے اور باقی اس کے ساتھ ہی گرفتار ہیں کون چلوارا تھا اور نیشن سٹینڈ ویڈ چیف جسٹس آب پاکستان یہ ٹرنڈ کون چلا رہا ہے نو کمنٹ زیرو ریچ یہ ٹرنڈ کون چلا رہا ہے یہ ایک اور چلا ہے جو پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس ہیں پی ٹی آئی آلوں کو لگتا ہے کہ ان کو ری ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے یا ان کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہیے سکرین شاٹ لے کر کمنٹ کرنا چاہیے اس سے ان کی ریچ کم ہو جائے گی اور اس سے ان کا پروپیگنڈا بلکل ڈاؤن ہو جائے گا ویسے یہ بات تو ٹھیک ہے کافی عد تک جو پروپیگنڈا اس کو پھیلانے میں پی ٹی آئی کے لوگ خود مددگار ثابت ہو جاتے ہیں جب وہ زیادہ کمنٹ وغیرہ کرتے ہیں پھر اگلا جو ایر ٹرنڈ چل رہا ہے وہ ریزائن یہ چل رہا ہے پی ایم ایل اینڈ کا ایک ٹرنڈ کہ ریزائن کے حوالے سے یہ چیف جسٹر کارا چاہیے نہیں حوصلے کا پہاڑ عمران خان یہ بھی ایک ٹرنڈ چل رہا ہے اس وقت چیک کر لیتنا ہے کہ پاکستان میں کون سے ٹرنڈ چل رہے ہیں کیونکہ جو سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ ہیں جب ان کو گرفتار کیا گیا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ کی گرفتاری کا دوران پھر ٹرنڈ بن رہے ہیں اور وہ اسی طرح کے بن رہے ہیں جو عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں یا جو گلے اور شکوے کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں اداروں کو ایسا لگتا تھا کہ یہ جو لوگ گلے اور شکوے کر رہے ہیں یہ جو لوگ رولا ڈال رہے ہیں پاکستان میں ان کے پیچھے کچھ شخصیات ہیں اور وہ اس کو مینج کر کے سوشل میڈیا پر ٹرنڈنگ کرتے ہیں لیکن اب انہیں آئیڈیا ہو جانا چاہیے اور ہو گیا ہوگا کیونکہ انہوں نے پوری تسلی کی ہے کہ یہ ٹرنڈ ایسے نہیں بنتے یہ آرگینک ہے یہ لوگوں کے دل کی آواز ہے ان کی اپنے گلے شکوے ہیں وہ اس کے اوپر خود بات کرتے ہیں لوگ اب آپ اس بات کے اوپر آ جائیں کہ کن کے ٹرنڈ جو ہیں وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تحریکہ لبیک کے اور پاکستان تحریکہ انصاف کے آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند یہ آرگینک ٹرنڈز ہوتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے اور میں نے ایک ہونکہ تحریکہ لبیک کے میں نے سٹرکچر کو دیکھا رہی ہے لیکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ خاص طور پر جب ختم نبوت کی بات آ جائے یا مذہب کی بات آ جائے یا قربانی کی بات آ جائے تو اس میں میں نے دیکھا کہ تحریکہ لبیک کے جو ٹرنڈز بنتے ہیں وہ بڑے کلیرلی ون سائیڈلی چلتے ہیں اور ان کو کسی کو ہینڈل کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب پاکستان اس کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ بڑے اورگینک چلتے ہیں دوسرے پاکستان تحریکہ انصاف کے ہیں وہ عام لوگوں کی آواز ہے اوپرے اورگینک طریقے سے وہ ٹرنڈز چلتے ہیں آخر میں ناظرین ایک چھوٹی بھی خبر ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان نے تجارت کی ہے ہم انتظار کریں گے کیونکہ تفصیلات میرے پاس خبر کی موجود ہیں لیکن انتظار یہ کریں گے کہ حکومت اس کے اوپر کیا مواقف دیتی ہے کیا باقاعدہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ تجارت کو آگے بڑھانا چاہتا ہے کیا یہ پاکستان کی پولیسی ہے فضل احبان صاحب خاص طور پر میں چاہوں گا کہ وہ اس پر ضرور سٹیٹمنٹ دیں کیونکہ وہ عمران خان کو ایجنٹ قرار دیتے رہے ہیں اب تک لیتنے ہی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ